موسیقی سدہ بہار رکن قومی اسمبلی انور علی چیما سے ملنے قصر سلطان سرگودہ پہنچے آپ پاکستان کے واحد رکن قومی اسمبلی ہیں جو ایک ہی حلقے سے مسلسل سات بار منتخب ہوئے ہیں جیت میں کیا گر استعمال کرتے رہے ہیں میں ہمیشہ اپنے علاقے کے عوام کی خدمت کرتا ہوں اور ان کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہوں یہ تو سارے ہی ارکان کرتے ہیں میرا اور اپنے میرے عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہے میرے کام میرے خیال میں باقی ارکان اسمبلی سے ضرور زیادہ ہوں گے میں نے خدا کے وضل و کرم سے اپنے راکے کی ترقیاتی کاموں کی طرف توجہ دی ہے میں نے کسی اور طرف جانے دور سے بھاگنے کی کوشش کی ہے نہ میں نے وزارت لی ہے نہ میں نے کبھی اور کسی چیز کے عوضے کے لیے خواہش کی ہے عوام کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ ارکان قومی و صوبائی اسمبلی انہیں ملتے ہی نہیں آپ کے معمولات کیا ہوتے ہیں میں صبح تقریباً چار بجے اٹھتا ہوں ایک گھنٹہ میں روزانہ بلا ناغہ وا کرتا ہوں نماز صبح کی پڑھ کے اس کے بعد پھر میں اپنے تیار ہوتا ہوں پورے آٹھ بجے میں دفتر میں جلا جاتا ہوں اور رات کے نو بجے سے لے کر دس بجے تک ہم اپنی ایک پرائیوٹ جس میں صرف ہنسی مزار ہوتا ہے وہ میٹر اپنے صورائیٹی بنائی ہوئی ہے اس میں بیٹھ کر گپ شب مارتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے تو یہ میرا معمول ہے اس کے بعد میں دس بجے پورے سو جاتا ہوں کئی لوگ تو ایک بار ایم اینے بن جائیں جھنڈے کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں آپ جان بوجھ کر وزیر نہیں بنے یا کسی نے پیشکش ہی نہیں کی میرا بیٹا ہمیشہ وزیر بنتا رہا ہے تو وہ پجاب میں ایم پی ہوتا تھا وہ وزیر بن جاتا ہے میں اسی پر اقتفاق کر لیتا ہوں میں نے اپنے لیے کبھی خواہش ہی نہیں کی پیشکشیں تو ہوئی ہوں گے پیشکشیں مجھے دو ادھوا ہوئی تھی پھر میں نے انکار کر دیا کہ میں نے خود نہیں وزیر بننا سیاست کی نگری میں تیس سال گزارے لیکن رہے ہمیشہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن کا مزا تو شاید پہلی بار چکھ رہے ہیں جب بین وزیر پہلی دفعہ وزیریاں بنی تھی تو مہینہ نواز شیف صاحب اس وقت ہم آج اپوزیشن لیڈر تھے تو ہم اپوزیشن میں رہتے دوڑ آئی ساتھ پنجاب میں آپ کی حکومت تھی پنجاب میں بیشاہ کا باری حکومت تھی میں تو سنٹر میں تھا میں تو سنٹر کی بات کرنی ہے میں پالٹی بدلنا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ ساتھ بہت بڑا ظلم کرنا ہے میں نے جس پالٹی سے میں شروع سے ہی مسلم لیگ کے ساتھ ہوں اور اب تب مسلم لیگ کے ساتھ چلا آ رہا ہوں لیکن مسلم لیگ کے گروپ تو بدلتے ہیں مسلم لیگ کے گروپ جو وہ گروپ بدلتے ہیں میں تو نہیں بدلتا لیکن آپ تو مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر جیتے ہیں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر جیتا ہوں یہ بے شک ٹھیک ہے لیکن میری خواہ یہ ہے کہ ساری مسلم لیگ کرتی ہوں لیکن یہ تو آپس میں مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں میرے مقابلے میں مسلم لیگ کا نون کا آرمی الیکشن لڑا تھا اور جس کو میں نے تقریباً ساٹھ ہزار وورٹش کس دی ہے سرگودہ کے سیاستدانوں کے بارے میں پہلے ہی مشہور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت بدل جاتی ہے ہم نہیں بدلتے ہم تو حکومتی پارٹی میں رہتے ہیں میرا یہ فارمولہ نہیں ہے اچھی خاصی سرکاری نوکری کر رہے تھے تحصیل دار تھے سیاست میں آنے کا خیال کیسے آگیا لب سے سرگودہ دسٹرک وردے بجود میں آیا ہے ہمیشہ سیاستر پر وانہ گریشیوں کا پلہ بھاری رہا ہے ہمارے وجود کو ہم جو چھوٹا طبقہ تھا اس کو یہ بڑے بڑے لوگ پساندنی کرتے تھے تو میں نے یہ سمجھا کے کوشش کروں کہ میں اپنے جو مستوط بطوست طبقہ کے جو لوگ ہیں ان کی نمیدگی کروں مسلسل بیس سال تک آپ خود آپ کے بہنوئی فرق جعوید گھمن آپ کی بہو تنزیلہ عامر چیمہ زلہ کانسل سرگودہ کے معاملات چلاتے رہے ہیں کیا دوسرے عزلہ سے آپ نے بہتر کام کی ہے؟ ہم نے سرگودہ کے اوپر اپنی سیاسر کا ایک پورا پورا روب جمع کے رکھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور لوگ ہمیں اسی بات سے پساند کرتے ہیں کہ ہم نے تقیاتی کام کی ہے آپ کی ذاتی اور سیاسی زندگی الگ الگ ہے یا ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا؟ میری دونوں چیزوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا جس در مجھے اپنے عوام ست کسی نے دور کیا اور اسی طرح میں نے پھر جا ہے زندہ ریدہ نہ ہے سیاسی دوستوں کے ساتھ ناشتہ کی گھر میں ہی عوامی شکایات سنتے ہیں درجنوں لوگ مسائل لے کر آتے ہیں کیا سفارش سے ان کے کام ہو جاتے ہیں؟ خاص طور پر جب میں نے لے کے خود مطلقہ افثان کے بات جاتا ہوں جی تو وہاں جو جاہد کام ہوتے ہیں تقریباً انشاءاللہ کے فضلوں کے فضل سے ہو جاتے ہیں کتنے فیصد کام ہو جاتے ہیں؟ میرا خیال میں لوگ جو آتے ہیں ان میں سے ایٹی پرسن تو جاہد کام ہوتے ہیں تو بیس پرسن جو ہوتے ہیں وہ ایسے کام ہوتے ہیں جو درائی جگڑے کے علیے ہو جاتے ہیں تو وہ میرس کے اوپر پھر میں مطلقہ افثان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ میرس کے اوپر اس کے اوپر فیصلہ کروا دیں ہمیں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو اپنے حلقے میں ہر وفات پر افسوس کے لیے جانا ان کا معمول ہے شکایت یہ ہے کہ اکثر ارکانِ اسمبلی تھانہ کچہری کی سیاست کرتے ہیں اور ایک فریق کا ساتھ دے کر دوسرے فریق کا استحصال کرتے ہیں تھانہ کچہری کی سیاست میری اتنی زیادہ نہیں ہے میرا اتنا دخل نہیں ہے میں انشاءاللہ اقرار کے فضل کروں ان سے جو میری کامیابی کا راز ہے وہ یہی ہے کہ میں انصاف مانگتا ہوں میں بے انصافی کی سیاست نہیں کرتا ہوں چک اکاسی جنوبی پہنچے روزانہ بیس سے پچیس گھرانوں میں شادی و موت کی تقریبات میں جاتے ہیں خلازت بھرے جہر کے اوپر پرائمری سکول پاکستان میں تعلیم کی ترقی کے دعووں کا مو چڑھا رہا تھا گرلز ڈگری کاللج بھاگٹا والے پہنچے سیاسی کیریئر کے دوران پانچ لاکھ کے حلکے کے لیے کتنے سکول کتنے کاللج بنوائے میرے حلکے میں اس پر آٹھ ڈگری کاللجز ہیں اور تین جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کاللجز ہیں ایسا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں میڈل یا ہائی سکول نہ ہو یہ ویل پاپولیٹرڈ حلکہ ہے اور ویل ایجوکیٹر حلکہ ہے آپ کے حلکے میں کتنے فیصد شرائع خانگی ہے یہ میں صحیح نہیں بتا سکتا بہرحال ڈسٹرک سکوڈا میں میرا حلکے کی جوائر لیٹری سی وہ ٹاپ پر ہے بھاگٹا والا ہسپتال کے دورے پر آئے میرے حلکے میں دوسروں سے بہت بڑھ کر جو ہے حسدہ بنے ہیں بلکہ اس کی کئی مثال ذارے پاکستان میں نہیں ملے گی کہ میرے ہر دوسرے تیسرے گاؤں میں بیسے کار جونٹ ہے ایک یونین کورسل میں تین تین چار چار بیسے کار جونٹ ہے اور میرے لاکے میں چار تحصیل ایجوائٹر ہے تحصیل میں تو ایک حسپتال ہوتا ہے آپ کو چار کیسے بنا لیا ہے یہ میری اپنی حمد ابرانے کی میرے پاس جادو کی چھڑی ہے سیال موڑ پر شوگر ملز کا دورہ کیا سیاستدان سنتکاروں پر الزام لگ رہا ہے کہ چینی کے بہران کے وہ ذمہ دار ہیں آپ بھی چینی مل کے مالک ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس چینی بہت ہے بہت کام تھی ہم نے تو گورنمنٹ کو دے دی تھی اسی وقت آپ کے پاس سٹاک نہیں ہے ہمارے پاس کوئی سٹاک نہیں ہے یہ شوگر مل بنیادی طور پر ایک نادہندہ کوپریٹی بینک نے لگائی تھی اس کی ملکیت آپ اور آپ کے دوستوں کے پاس کیسے آگئی؟ ہمارے شیر تھے اس میں ہم نے شیروں کے بدلے جو اپنے کوپریٹر کے پاس جو بینک کے پیسے پلائی تھی وہ سارے کوپریٹر کو اسی مل نے ادا کی ہوئے ہیں اور اس تھی کے سامنے اس کے مالک بنے ہیں کتنے پیسے ادا کیا ہے؟ سی سات کروڈر یک دم ایک یک مش دیا تھا پور پر پیلے بھی پچیس تیس کروڈر پر پیلے جو سکوبر تھا وہ بھی لون تھا وہ بھی کوپریٹر کو واپس کیا تھا کتنے شیرولڈر ہیں؟ تیس تیاریش شیرولڈر ہوں گے چھوٹے بڑے اور سب سے بڑا شیرولڈر آپ ہیں؟ ہم سارے مل کے اس وقت شیرولڈر ہیں سارے برابر برابر کے جب سب ہیں شیرولڈر لیکن ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول تو آپ کیا ہے؟ نہیں ایڈمیسٹریٹر کنٹرول ہماری پوری کمیٹی کے پاس آجی اپنی کرسٹلائن کیمیکل ملز میں آئے یہاں تیہی سڑکوں کی چوڑائی ہائی ویز جتنی ہیں ان کے دوست افتخار سندو نے استقبالیہ کا انتظام کر رکھا تھا سمورا والا میں والی بال ٹورنمنٹ دیکھنے آئے اپنے آبائی گھر چک پینتیس پہنچے سب سے زیادہ کون سی بینس دودھ دیتی ہے اور کتنا؟ بوری بینس دودھ دیتی ہے کتنی زمین ہے آپ کی؟ میری دس مربے زمین ہے موروسی ہے ساری؟ ساری موروسی ہے ڈیڑھ مربہ میں نے زمین کی دی ہے باغ کتنے رکبے پر ہے؟ سو اکر مربہ باغ ہے جی چار مربہ بنتا ہے سالانہ کتنا اس کی حامدن ہو جاتی ہوگی؟ باغ کی ہو جاتی ہے کچالی پچاس لاکھ اور باقی زری زمین کی؟ باغ کی توٹل توٹل دال کے کروڑ کمرے کی قریب ہی ہو جاتی ہے چک ترانوے شمالی میں بھی تقریب کا احتمام تھا موسیقی شادی کی تقریب میں بھی شرکت کی گھر واپس پہنچے موسیقی موسیقی ہم سب جو بعد احتمال ہریں نے تو بات زندگی غینred شایم ملک کے لئے بہت کچھی بہت کچھ کسمت ہوں کہ مجھے ایسے سات سو سر ملے مجھے بلکل فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں کسی اور گھر آئی ہم سب جو ہے نا بہت ہائپر ہیں لیکن اگر کوئی ٹھہراو ہے نا اگر اس فیملی میں وہ ہماری امی ہے چیما صاحب اور میری طبیعت ایک جیسی ہے تھلا اور گرم مل کے نا تو بہن سے جو ہوتا ہے نا وہ قائم رہتا ہے اسی طرح ہمارا گزارہ ہو رہا ہے ان کی طریف جب سننی تو میرے اندر بھی وہ چیز پیدا ہوئی کہ میں بھی اسی چیز کو فالو اپ کروں اور لوگوں کو ساتھ نکلوں جو ان کا ہے وہ میرا مقام نہیں ہو سکتا اگر یہ گستہ ہوئی تو وہ لوگ محسوس نہیں کرتے میں اگر عام پبلک دیلنگ کرتے ہوئے کھڑا سا نراض ہو جاؤں تو وہ لوگ محسوس کرتے ہیں ساتھی دوست ہر روز نحفل سجاتے ہیں سردار عارف نکئی بردر انلا چودری شجاعت اور چودری پرویز الہی بیٹے کے سسرالی وزیر اعظم زفراللہ جمالی اور وزیر اعظم گلانی آپ کے دوست نواز شریف آپ کے پرانے ساتھی آخر سیاست میں آپ کس کے حامی ہیں اور کس کے مخالف شجاعت صاحب بھی پیشاہ کو ہمارے ان کے ساتھ عزیز داری ہے لیکن میں ان کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں سب سے پہلے چودری شجاعت صاحب ہی ان کو میرے پاس لے کے آئے تھے اور جو یوسر اعظم صاحب امتعلق آپ نے پوچھا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو بھی اپنے ترقیاتی فنڈ میں صحصہ دیا ہے تو اس لیے چودری شجاعت صاحب میرے ویسے آئیڈیل ہیں ان کی ویسے بہت ان کی سیاسی دونوں میں صاحبان کی سیاسی جو اچھے سیاستدان بنے ہیں ان کے حلی میں عزت کرتا ہوں مخالف الزام لگاتے ہیں کہ آپ کو تحصیل داری سے کرپشن کے الزام میں برخواست کیا گیا حقیقت کیا ہے مخالف اپنے پروپے کرتے ہیں میں تو اللہ کے فضل ہو کرے ہیں ہم سے ریٹائر ہوں اور پینشل لیتا ہوں آپ نے استیفہ دیا تھا میں نہیں میں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی ہم بھی آپ کو شہنشائے تعمیرات کا خطاب دیتے ہیں آپ کو جنون ہے یا ووٹ لینے کا لالچ ہے مجھے اپنے تمیر آدھی کامو کر یہ جنون ہے تو جب میں جنون کہتا جاتا ہوں تو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں تو پھر ووٹو والا مسئلہ بہت بہت حال ہو جاتا ہے تیس سال میں کتنی لمبائی کی سڑکیں بنا چکے ہوں گے میرے راکے میں کوئی اس وقت ایسا جگہ نہیں ہے جہاں سڑک کی ضرورت ہو غصہ جلدی آ جاتا ہے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کئی بار ووٹروں کو جھاڑ بھی دیتے ہیں کیوں لوگ سمجھتے ہیں کبھی کبھی کہ کیمہ صاحب سوڑا سخت مراج گیا میں اپنے ووٹروں کے ساتھ سخت مراج نہیں ہوں جہاں مجھے سختی کرنی پڑتے ہیں وہاں میں ضرور سختی کرتا ہوں وہ کونسی جگہ ہوتی ہے بس جب کی میں سمجھوں میں یہاں سے سختی کے بغیر یہ کام نہیں چلنا ایسے وقت میں اتنا سخت ہوتا تو وہاں تو دوسری دو اٹھا گے لیچے پھیک دیتے ہیں ناراض بھی ہو جاتا ہے نا بندہ بار بار لوگ تنگ کریں میں لوگوں کے کام کرنے سے تاغنی پڑتا میں داس بجے سے بات جب میں سوتا ہوں پھر میں صبح چار بجے اٹھتا ہوں مجھے کسی سے اٹھایا ہے صبح اب لوگوں کو پتا ہے ہاں عمر جنسی کو ایسی پڑھ جائے تو اٹھائے تو پھر اٹھنا پڑتا ہے محسوس ہور ہوتا ہے اگر آج کو کئی بارہ بجے دو بجے آجے محسوس ہوتا ہے لیکن میں محسوس نہیں کرتا عمر کی کتنی بہاریں دیکھ چکے ہیں کونسی ایسی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی عمر تو میری مور دن سیونٹی ٹو ہے تو میں جاتا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے علاقے میں سوئی گئے پجا دوں کیا سیاست میں ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر ہونی چاہیے ہاں میرا خیال میں سیاست میں ریٹائرمنٹ ہونی چاہیے کس عمر میں بس ناٹ مور دن سکسٹی فائی دیکھا نا آپ تو جوانی میں فلمیں تو دیکھتے ہوں گے کونسی فلم سب سے اچھی لگی جو میرا گر پرانا گرتا پر اس کے ساتھ ہماری دوار سینمے کی دوار کٹھی تھی پس وقت ساری فلمیں بھی اچھی ہوتی پرانی فلمیں اچھی ہوتی تھی گانے پرانے اچھی ہوتی تھی گانا کونسا اچھا لگا مجھے نور جان کے گانے بہت پسند ہے سکٹی فائی ور جانگ تھی اس میں جس روز میں گید گایا تھے مارے خوبجی جوانوں کے لیے وہ مجھے بہت پسند ہے مارے خوبجی جانگ تھی دیکھئے ایک دن جیو کے ساتھ ہر اتوار کی رات